بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نوی ستی اور آپ دیکھنے کیپٹل ون ٹی وی بات کریں گے جناب خیبر پختونہاں میں تو تحریک انصاف کی حکومت جیسے کے پہلے میں میں نے ذکر کیا کہ وہ دوسری دفعہ ان کا تسلسل جاری ہے اور وہاں پر صحیح کارڈ کا پہلے آغاز کیا گیا اس کے بعد ہر شہری یعنی خیبر پختونہاں کا اس کو جو ہے اس کا آئی ڈی کارڈی بیسیکلی صحیح کارڈ میں کنویٹ ہو گیا اب یہی صورتیال آپ کو پنجاب میں نظر آ رہی ہے چند دن قبل وزریعظم عمران خان نے پنجاب کے شہریوں کے لیے یہ خوشخبری سنائی ہے اور بلا تفریق کوئی غریب امیر نہیں یعنی تمام شہری جو ہے وہ دس لاکھ تک علاج کروا سکتے ہیں اب اس میں مختلف طرح کی ایمبیگویٹیز ہے ابحام ہے وہ کیا ہے لوگوں کے ذہن میں کچھ چیزیں چل رہی ہیں وہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے رکھیں ایک تو یہ ہے کہ یہ یکم جنوری دوہزار بائیس سے شروع ہو جائے گا یعنی آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے یعنی ٹھیک دس بارہ دن کے بعد آپ بقائے طور پر اہل ہو جائیں گے اگر آپ یا آپ کی کسی عزیز و قارب میں یہ بیماریاں ہیں میں آپ کو ان کا بھی ذکر کروں گا آپ جو ہے وہ بقائے طور پر علاج کروا سکتے ہیں اور دس لاکھ تک آپ کو یہ جو ہے وہ سہولت موجود ہے اچھا ایک تو یہ ہے کہ یکم جنوری کے بعد ہر جو پنجاب کا شہری ہے پہلے خیبر پختونوں کا دلگ ہے پنجاب کا شہری ہے اور پھر یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف صوبوں کے ساتھ مختلف جو ہے وہ وعدے کیے گئے ہیں ازاد کشمیر کے ساتھ بھی اور گلگت بلدستان کے ساتھ بھی آج کیونکہ وزریعظم گلگت بلدستان تھے وہاں پر بھی یہ اعلان ہوا تو اسلامباد کے لیے بھی لیکن پنجاب کے لیے یکم جنوری سے یہ ہوگا اب اس میں کیا کرنا ہوگا کہ یکم جنوری کو آپ اپنا جو شناختی کارڈ ہے وہ بغیر یعنی کسی سپیس کے بغیر ڈیش کے آپ ایٹ فائف ڈبل زیرو پر جو ہے وہ میسج کریں گے اور اس کا آپ کو جو ہے وہ آگے سے فیڈ بیک بھی آئے گا دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے خاندان کا اندراج نہیں کروایا تو وہ کسی بھی نیئر بھائی آپ یا جو نادرہ کا سنٹر ہے وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں کیونکہ جو بھی شخص جس کی شادی ہے اس کے بچے ہیں یا نہیں بچے وہ ایک اپنا جو ہے وہ الگ سے یونیک جو ہے وہ خاندان رکھتا ہے اور اسی کی تناظر میں ہی اس کو دیفنیلی یہ وہ ہوگا اور بہت سے لوگ کیونکہ اس میں جو ہے وہ ریجسر نہیں ہوتے میں صرف پنجاب کے ساؤت پنجاب کے کچھ شہروں کی بات کرتا ہوں وہاں پر فورٹی ایٹ پرسن خواتین کے آئی ڈی کارڈ ہی نہیں بنے اتنی بڑی جہالت ہے کہ وہاں پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر خاتون کا آئی ڈی کارڈ بنے گا تو اس کو پراپٹی سے حصہ دینا پڑے گا تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر جہالت ہے اور اللہ معاف کرے کہ ہمارے ہاں اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں لیکن اب آپ کو کم از کم اپنی سہولت کے لیے تو یہ کرنا پڑے گا اچھا صحت کارڈ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جو آئی ڈی کارڈ ہے بیسیکلی وہی صحت کارڈ تصور ہو جائے گا یہ کم جنوری کے بعد آپ نے یعنی ایک میسج کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے اچھا اس میں بہت سے چیزیں ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ او پی ڈی میں ہوگا اس میں پرائیویٹ ہسپیٹل میں کیا ہوگا سرکاری میں کیا ہوگا کون کون سے بیماریاں ہیں جس کا علاج ہوگا اس پہ میں دیٹیل بتاتا ہوں ایک تو اس میں دو طرح کے علاج جو ہیں وہ ہوں گے ایک ثانوی علاج اور ایک ترجیحی بنیادوں پر علاج جو ہوتا ہے اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ترجیحی بنیادوں پر ہوں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ جن کو ہارٹ کا ایشو ہے امراضی کلب جن کو ہے یعنی ان کا علاج فوراں ہوگا پھر اسی طرح زیابت سے متعلق جو علاج ہے وہ فوراں ہوگا حادثاتی چوٹیں یعنی ہڈیوں کی چوٹ ٹوٹ پھوٹ کا علاج جو ہے وہ امرجنسی بنیادوں پر ہوگا اسی سڑک کے ہاتھ سے جو ہوتے ہیں پھر اسی طرح دل جگر گردے فیبنوں کا علاج جو ہے وہ بھی ہوگا امرجنسی بنیادوں پر جرکان کا علاج ہے کالے جرکان کا علاج کینسر کا علاج اسحابی نظام کی جراہی آخری درجے پر کہا جا رہا ہے گردوں کی بیماری کا علاج جو ہے وہ بھی یہ سارے علاج ہیں جو ترجیحی بنیادوں پر ہوں گے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے ہسپتال کے اخراج کے بعد ایک بار مفت مائنے کی سہولت بھی اس میں موجود ہوگی اچھا اب آجتے ہیں سانوی سانوی میں یہ ہے کہ اس میں زچگی شامل ہے جو کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں یہ شامل ہے یا نہیں اس میں نارمل ڈلیوری بھی ہے سی سیکشن ہے آپریشن ہے زچگی کی پچیدگیاں ہیں اور پیدائش سے پہلے چار بار مائنہ ہو سکتا ہے پیدائش کے بار ایک بار مائنہ ہوگا اور بچے کا ایک بار مائنہ بھی ہوگا اس میں جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اور پھر اس کے بعد اس میں داخلے سے ایک دن قبل کی عدویات بھی ہوں گی اور ہسپتال سے اخراج کے بعد مزید پانچ دن کی عدویات بھی ہوں گی لیکن کیونکہ اس میں آپ کو بتا ہے یہ سارا چیزیں لکھنے تک تو اچھی لگتی ہیں لیکن وہاں پر پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ اس طرح کی بہت سے شکایات جو ہے وہ خیبر پکٹر ہمیں آئی ہیں لیکن ان کو ایڈریس بھی کیا گیا کافی عد تک وہاں پر لوگ سیٹسفائی بھی ہیں یعنی وہ لوگ جو میں نے آپ کو امرجنسی بتایا کہ جن کو گردوں کا مسئلہ پھیپڑوں کا مسئلہ ہے امراض کلب جو ہے آپ کو بتا ہے کہ یہاں پر پرائیویٹ ہسپیل لوگ آپ چلے جائیں ویسے ہی آپ کہہ دیں کہ میرا دل کا مسئلہ ہے تو وہ آپ کو کہہ دیں گے جناب آپ ادھری سیدھے ہو جائیں آپ کو سٹنٹ ڈال دیتے ہیں تو یہ اس طرح کی آپ کو پتا ہے کہ کتنی جو ہے وہ گردے لوگوں کے نکال لی جاتے تھے لوگ کئی لوگ گردے بیچ کر علاج کرواتے تھے آپ نے دیکھا ہوگا عزیز و قارب کی تو یہ بہت بڑی سہولت ہے اگر ہم اس کو سمجھ سکیں اور اگر ہمارے ہسپیٹلز اس کو سمجھ سکیں بجائے فراد کرنے کے اگر ریالیٹی میں یہ عوام کو سہولت ملے گی اور غریب لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو دیفنیٹلی پھر باقی امیر لوگ کو کوئی مسئلہ نہیں ان کے لیے ڈاکٹرز جو ہیں وہ یوکے میں یہ یا تو چک اپ کرے کر جاتے ہیں یا ڈاکٹر ادھر سے آ جاتا ہے یا کچھ لوگوں کے امریکہ میں علاج ہوتے ہیں لیکن پاکستانی جو ہیں غریب پاکستانی اس کے لیے ایک بہت بڑی نیامت ہے یہ کہ دس لاکھ تک اس کے پاس ایک میاثر ہے اس کے آئی ڈی کارڈ کے ذریعے اس کی پہچان ہے اور اس کے طریقے تھو وہ علاج کروا سکتا ہے اچھا اب اس میں بہت سی مزید چیزیں بھی ہیں کہ اس میں ٹال فری نمبرز اور اس طرح کے نمبرز بھی ہوں گے اس میں بہت سی ویڈیوز بھی آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں اویرنس پروگرامز بھی ہوں گے اخبار اشتہارات ہوں گے ریڈیوز اور اس میں مختلفے جو سٹیٹ چینلز ہیں ان پر پروگرام بھی ہوں گے تو آئے دنوں میں آپ کو بہت سی چیزیں پتہ چل جائیں گی اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس حولت سے جو نمائندہ ہے ہسپتال میں ایک ہوگا وہ آپ کے باقایتر رینبائی بھی کرے گا ایک ڈسک باقایتر رینبائی بھی موجود ہوگا اور آپ کا آئی ڈی گارڈ یعنی جو جنون آئی ڈی گارڈ ہے وہ آپ کے پاس رہونا ضروری ہے اور اس کی جانچ پچھال کے بعد دیفنیلی وہ چیزیں دے ہوگی کیونکہ آن لائن سارا سسٹم ہوگا اور پھر اس کے بعد ایک اور جو سسٹم جو اچھی بات یہ ہے کہ داخلی علاج کی صورت میں مریض کو قرائے کی مد میں ایک ہزار پر دیے جائیں گے جو کہ ایک سال میں زیادہ سے زیادہ تین مرتبہ داکی جائیں گی یعنی اگر ایک سال میں آپ تین مرتبہ جاتے ہیں ایڈمیشن آپ کا ہو جاتا ہے ہسپیٹل میں تو یوں ہزار پر آپ کو ملے گا آپ کو آنے جانے کا قرائے بھی اس کے علاوہ اگر مریض پینل کردہ ہسپیٹل یعنی جو بھی سرکار کی طرف سے پینل میں ہے دورانہ علاج اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کی تدفین کے لیے یعنی دس ہزار پر اسی وقت اس کو ادا کیا کر دی جائیں گے تاکہ وہ اپنی تدفین اور آسانی سے جو ہے وہ آئے جا سکے اور آمبولنس دیفینیٹی اس ہسپیٹل میں اگر فیسلیٹی ہے تو وہ ضرور اس کو ملے گی یہ اوہرال سہولیات تھی وہ آپ کے سامنے رکھنی تھی اس میں مزید بھی جو چیزیں ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن کوشش کیجئے گا کہ جو اس میں سب سے پسا ہوا طبقہ ہے غریب طبقہ ہے اس تک یہ سہولت بہت ضروری ہے پہنچنا میں جانتا ہوں ایسے بہت سے فیملیز ہیں بہت سے خاندان ہیں جو ایسے کئی جو امرجنسی بنیادوں پر میں نے آپ کو کہا وہ گردے کی بیماری مبتلا ہیں فیپرو کی بیماری مبتلا ہیں امراض قلب میں وہ مبتلا ہیں لیکن وہ علاج نہیں کروار سکتے تو یہی صورتیال یہ ہے کہ اگر آپ ان کو بتائیں گے وہ علاج کروائیں گے تو ایک آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا اور یہ بہت بڑا ایک آپ سمجھتے ہیں کہ وزریعظم عمران خان کی طرف سے ایک پیکج ہے عوام کے لیے اور آنے والے دنوں میں آپ کو لگے گا یہی گلگت بلدستان یہی کشمیر کے لوگوں کو بھی یہ ایسا حولت ملے گی بلوچستان کی لوگوں کو بھی ملے گی اور سندھ کے لوگوں کے حوالے سے دیفنیٹی سندھ میں حکومت پیپرس پارٹی کیا ہے وہ بھی دے سکتی ہے لیکن نہ دینا چاہیے تو وہ بھی ان کے اوپر ہے وہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ابھی تک لیتنہیں اپنا اپنے موقعہ رکھئے اللہ لگے بان